سور مائدہ آیت نمبر 11 کے بعد یہ سور مائدہ کا تھرڈ رکو ہے وقال اللہ انی معاکم اور کہا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اکم تم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و اذرتموهم و اقردتم اللہ کردن حسنا البتہ اگر تم سب قائم کرو نماز اور دیتی رہو زکاة اور تم سب ایمان لیاو میرے رسولوں پر اور تم سب مدد کرو ان سب کی اور کرز دو اللہ کو کرز اچھا یعنی کہ جو مال اور جو پیسے جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرش ہوتے وہ کرز ہسنا ہوتا ہے لام کے پر زبانون مشدد ضرور بزرور میں دور کر دوں گا تم سے انکم تم سے تمہاری برائیوں کو اور ضرور بزرور میں داخل کروں گا تم سب کو جنتوں میں جاری ہے اس کے نیچے سے نہرے فمن کفر بعد ذالکا پھر جو انکار کرے اس کے بعد منکم تم میں سے فقد دلہ سواء السبیل پھر یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے را سے پھر اس سے جو ان سب نے توڑا ان سب کے اہد کو ہم نے لانت کی ان سب پر اور ہم نے بنا دیا ان سب کے دلوں کو سخت وہ تحریف کرتے یعنی کہ وہ چینج کر دیتے تھے کلمان یعنی بات یعنی اس کے موضوع سے یعنی اس کے ٹاپک سے ہی چینج کر دیتے تھے اور ان سب نے بھولا دیا وہ بھول گئے حصہ اس میں سے جو ذکر کیا گیا تھا اور ہمیشہ رہیں گے آپ اطلاع پاتے رہو گے خیانت پر ان سے اللہ قلیلہ مگر تھوڑے منہم ان میں سے فعفو انہم پھر آپ معاف کر دیں ان سب سے وصفہ اور آپ درگزر کریں ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے نیکو کارو کو یعنی حسن حسنو آرائیان یعنی اچھے کام کرنے والوں کو نیکو کارو کو ومن اللذین قولو انہ نصارا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصرانی پھر وہ سب بلا بیٹے حصہ اس میں سے جو ذکر کیا گیا تھا اس کا پھر ہم نے لگا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک پھر ان قریب خبر دے دیں گا ان سب کو اللہ اس سے جو وہ سب تھے وہ سب سنا کا مطلب ہوتا ہے یسنا ان کا مطلب ہوتا ہے کیا کرتے تھے یا اہل کتابی اے اہل کتاب کجاکم رسولنا یقینا آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول یبیینو لکم کسیرم مما کنتم تخفونا من الكتابی وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لئے بہت سے اس میں سے جو تھے تم تم سب چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے وہ در گزر کرتے تھے بہت سو میں سے کجاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقینا آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب مبین اور روشن کتاب یا حدی بہ اللہ منتبع ردوانہو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے یعنی ان کے ذریعے اللہ جو اتباع کرے یعنی فالو کرے اس کی خوشندی کی سبول السلامی راستہ سلامتی کا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ بِعِذْنِهِ اور وہ نکالتے ہیں ان سب کو اندھیروں سے نور کی طرف بِعِذْنِهِ اس کے ازن سے یعنی اس کی اجازت سے اس کے حکم سے وَيَحَدِهِمْ اِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور وہ راہ دکھاتے ہیں ان سب کو سیدھے راستے کی طرف لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بیشک اللہ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَا وہ مسیح ابن مریم ہے قُل آپ کہہ دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنْ اِنْ عَرَادَ اَيُّهُ لِكَلْ مَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَا وَأُمْهُمْ آپ پوچھئے ان سے کون اختیار رکھیں گا اللہ سے کچھ بھی اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے یعنی کہ اوفاد دے دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو بھی وَمَنْ فِي الْعَرْدِ جَمِعَا اور جو کچھ بھی اور جو کوئی بھی زمین میں سب کے سب یعنی اکھٹا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْدِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان يَخْلُقُ مَا يَشْعَو وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ وَلَا قُلِّ شَيْنْ قَدِر اور اللہ ہر شئے پر قادر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَوْرَ اور کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ہم اللہ کے بیٹے وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پسندیدہ یعنی اس کے پیارے یعنی اللہ کے پیارے ہیں ہم قُلْ آپ پوچھئے ان سے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِزُنُوبِكُم آپ پوچھئے ان سے پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تم سب کو تمہارے گناہوں کے سبب بل بلکہ تم سب ایک بشر ہو مِمَّنْ خَلَقَ اس میں سے جو اس نے پیدا کیا يَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَّاؤُ وَيُعَذِّبُوا مَنْ يَشَّاؤُ وہ بخش دیتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَعْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لئے بادشات آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنے کا ٹھکانا اے اہلِ کِتَابِ قَجَّعَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُوا لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّن الرَّسُولِ اے اہلِ کِتَاب یقیناً آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لئے سلسلہ ٹوٹ جانے پر رسولوں میں سے اَن تَقُولُ مَاجَعَنَا مِن بَشِّرِونَ وَاللَّنَزِيرٍ کہ تم سب کہو کہ نہیں آئے ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والے میں سے اور نہ در سنانے والے میں سے یعنی خبردار کرنے والے میں سے فَقَجَّعَكُمْ بَشِّرُونَ وَنَزِيرٍ پھر یقیناً آ چکے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور در سنانے والے یعنی خبردار کرنے والے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئٍ قَدِيدٍ اور اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم